اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے خرید سے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے لازلوگ میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مجھے کچھ سپیشل بنانا ہے سم سپیشل کیلئے تو میں نے کیا کیا بنایا اور میں نے ان کو کس کو بھیجا بنا کے تو یہ سارے کچھ آج آپ کے ساتھ شیئر ہوگا اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ویڈیوز کپوٹ کیسے وائر لگے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور جو تھوڑی بہت کپس مجھے بتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرو گی سب سے پہلی چیز جو میں بنا رہی ہوں وہ ہیں میٹھٹکیاں تو ان کے لیے جی میں نے لیا ہے میدہ ٹو کپس اور اس کو میں چھان نہیں ہوں کیونکہ آج کل کے سیزن میں میدہ کو چھان لینا ہی بہتر ہوتا ہے حالانکہ میں فرج میں رکھتی ہوں لیکن پھر بھی اتیاطر میں چھان لیتی ہوتی ہوں اچھا یہ میں رات کے ٹائم ہی کوکنگ کر رہی تھی کیونکہ کل مجھے کچھ اور چیزیں بھی بنانی تھی تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ یہ میں رات کو بنا لیتی ہوں تاکہ کل وہ آرام سے چیزیں بن جائیں تو ٹو کپس میدہ لینے کے بعد اب ایک کپ میں نے اس کے اندر پاودر شگر ڈالی ہے یعنی سیمپل شگر لے کر اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور اب جی ہاف کپ اس کے اندر میں نے شامل کیا سو جی ایک سیمپل سی میئرمنٹ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ میچٹیکیاں بنانے لگیں تو جتنا آپ نے میدہ لیا ہے اس سے ہاف اپنے شگر لینی ہے اور اس سے ہاف اپنے سوجی لینی ہے اس کے بعد اس میں میں ڈا رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون سفید تل کوٹر ٹی سپون اس میں سفید زیرہ ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے کرش ناریل ڈالا ہے یعنی کھوپرا اور ٹری ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈرائی ملک ڈالا ہے اس کے علاوہ خشبو کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا الائچی پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی الائچی پاورڈر نہیں تھا تو میں نے الائچیوں کو ڈریکٹی جب شگر کو گرائنڈ کر رہی تھی اس میں میں نے ڈال دیا تھا اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ الائچی پاورڈر اچھا سا گھر میں ہی بنانا ہے تو پھر آپ جب الائچیوں کو گرائنڈ کرنے لگے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی شگر بھی ڈال دیا کریں اس سے وہ اچھا پاورڈر بن جاتا ہے ادروائز جو چھلکی ہوتے ہیں الائچیوں کے وہ ہمارے گھر کے جو گرائنڈر ہوتے ہیں ان میں ویسے ہی رہ جاتے ہیں پراپر وہ پاورڈر جو ہے نہیں بنتا ایک پنچ میں نے اس کے اندر سالٹ بھی ایڈ کیا ہے اور پھر ان کو اچھا سا سارے انگریڈیونٹس کو مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں گھی میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں آپ ڈال دا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئل استعمال نہیں کیجئے گا آئل سے مجھے لگتا ہے کہ ان کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا 3 ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی ابھی انیشلی شامل کیا ہے اور پھر اس طرح سے آٹے اور گھی کو آپ نے مکس کرنا ہے بعد میں میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون اور گھی شامل کیا تھا آٹے اور گھی کو جب آپ اس طرح اچھا سے مکس کر لیں تو پھر آپ نے اس کو مٹھی میں لے کے اس طرح دبانا ہے اگر تجھے ایک پیڑا سا بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گھی کی کوئنٹی پوری ہے آدروائز گھی اس میں تھوڑا سا اور شامل کر لیں اب اس آٹے کو گوننے کے لیے میں دودھ کا استعمال کر رہی ہوں ہاف کپ کے قریب میں نے دودھ لیا ہے نیم گرم دودھ ہے یہ اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں شامل کرتی گئی اور آٹے کو میں نے گون دیا ڈو کننا تو ہمیں بہت زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ ہی بہت نرم تو جیسے گھر کے لیے آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو اچھا سا گوننا ہے تاکہ یہ سوفٹ فارم میں آ جائے ڈو اچھے سے گون کری تو پھر اس کو میں نے ہاف انار کے لیے کور کر کے چھوڑ دیا تھا اور اب جی میں اس سے ٹکیاں بنانے لگی ہوں تو اس کا ایک بڑا میں نے پیڑا لیا اس کو فلیٹ کیا بیلن کے حلب سے روٹی کی طرح آپ نے اس کو بیل لینا ہے کتنی مٹائی ہونی چاہیے ابھی میں آپ کو بیل کے دکھاتی ہوں اور پھر جی کٹر کے حلب سے میں نے اس کو ڈیفرنٹ شیفز میں کاٹ لیا تھا اگر آپ کے پاس اس طرح کی کٹر نہ ہوں تو کوئی بھی کسی جیم والی پوٹل کا ڈھکن لے لیں یا کوئی کپ پغیرہ لے لیں اور اس طرح سے اس کو شیپ دیتے جائیں یہ جو سائیڈ سے اس کی ڈو نکلیا ہے اس کو ہم دوبارہ سے پیڑے کی فارم لیں گے بیلیں گے اور پھر ٹکیاں بنا لیں گے تو اس کو ضائع بلکل نہیں کرنا ہوتا اور یہ جو انیشلی میں نے بنائی تھی یہ اس وقت میں چائے بنا رہی تھی اور ساتھ میں بارش شروع ہو گئی تو پھر ہم نے چائے کا موزہ دوبالہ کرنے کے لیے ان کو اسی وقت فرائے کر لیا تھا تو یہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اتنی آپ کی تھکنس ہونی چاہیے جب آپ اس کو بیلیں تو یہ بہت ہی سوفٹ اور مزے کی یہ بنی تھی ان کو فرائے کرنے کے لیے بھی میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ ڈالڈا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئل میں فرائے میں تو بالکل نہیں کرتی کیونکہ مجھے عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے آئل میں فرائے کرنے سے ان کا اچھا ان کو میں ڈال دی گئی تھی پہلے میں نے فلیم ہائی رکھا جب گھی اچھے سے گرم ہو گیا تو پھر میں نے فلیم بہت ہی لوگ کر دیا تھا لوگ فلیم پہ آپ نے انہیں فرائے کرنا ہے ادربائز یہ فوراں سے گولڈن ہو جائیں گی اور جل جائیں گی تو یہ احتیاط آپ نے ان کو فرائے کرتے ہوئے ضرور کرنی ہے فوراں سے سائیڈ کو بھی چینج نہیں کرنا جب یہ ایک سائیڈ سے تھوڑی سی فرائے ہو جاتی ہیں تو خود بخود یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اس وقت آپ نے ان کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے جب یہ ایک سائیڈ سے لائٹ گولڈن ہو چکی ہیں تو اس طرح سے اگر آپ میئرمنٹ کا خیال رکھیں گے اور فرائے کرتے ہوئے خیال کریں گے تو پھر آپ کی ٹکیاں کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گی آپ یقین مانیں کہ اس ڈو سے میں نے جتنی بھی بنائی تھی کوئی بھی ایک بھی ایسے نہیں تھی جو ان میں سے ٹوٹی ہو اور آج جب یہ ویڈیو میں ایڈٹ کر رہی ہونا تو میری طبیعت بہت ہی خراب ہے سیزنل فلو اور ٹیمپریچر ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں نے آج ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بس آج ویڈیو اپلوڈ کرنا ہی کرنا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ جیسا بھی ہے میں آج ویڈیو ایڈٹ کر لیتی ہوں فرسٹ بیج نکالنے کے بعد پھر میں نے سیکنڈ ڈیس میں ڈال دیا تھا اور بس اس طرح لو فلم پہ ہی ان کو میں فرائے کرتی گئی تھی ساتھ میں چائے بھی تھی دیر میں تیار ہو گئی تو پھر چائے کے ساتھ ہی میں نے بچوں کو کھانے کے لیے دیں اور بہت سپر سوفٹ مزے کی یہ تیار ہوئی تھی آپ ان کو بنا کر ایر ٹائٹ جار میں رکھتے ہیں کافی ٹائم تک یہ خراب نہیں ہوتی بچوں کو لنچ میں دے سکتی ہیں گیسٹ آنے پہ چائے کے ساتھ دے سکتے ہیں خیر جب تک یہ ساری ٹیکیاں میں بنا کر فارے ہوئی تو ٹائم ہو چکا تھا ساڑھے بارہ کا سب لوگ سو چکے ہیں بس بڑے والا بیٹا جاگ رہا تھا وہ پڑھا تھا بیٹھا اور پھر میں نے اس کے لیے اور اپنے لیے گرین ٹی بنائی اس کو بھی فلو ہو رہا تھا اچھا یہ ٹیکیاں میں نے کیوں بنائی ہیں یہ میری ساس نے سپیشلی میرے سے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ آپ نے بنا کر دیور کیا بھیجنی ہے تو یہ میں نے سپیشلی ان کے لیے بنائی ہیں میری ساس بہت ہی اچھی ہیں ہمارے ساتھ وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہاں شہروں میں وہ بند گھروں میں کہتی ہیں میں رہ نہیں سکتی تو ہوتی تو وہ گاؤں میں ہیں لیکن ان کا پیار ان کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو بس جب یہ تھوڑا سی ٹھنڈی ہوئی پھر میں نے انہیں باکس میں ڈال دیا تھا اور پھر میں نے گرین ٹی پی نماز پڑھی اس کے بعد میں سو گئی تھی تو ایک کام تو میں مکمل کر کے سوئی تھی اور اب یہ ہے جی نیکس ڈے اور نیکس ڈے جی یہ ناشتہ پر سے فارغ ہونے کے بعد اب میں بنا رہی ہوں ڈرائی فروٹ کیک اس کے لئے میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے روم ٹمپریچر پہ دودھ ہے یہ میرا اچھا یہ میں جو کیک ہے نا یہ بنانے لگی ہوں اپنے بھانجے کی فرمائش پہ یہ بھی میرے دیور لے کے جائیں گے پیزا اور اس کے ساتھ کیک کی فرمائش کی تھی چھوٹے والا جو بھانجا ہے تو یہ میں اس کے لئے بنا کر بھیجنے لگی ہوں ایک کپ دودھ کے اندر میں نے ڈیڑھ چمچ وینگر ڈالا ہے وینگر ڈالنے سے ذاری بات ہے دودھ پھٹ گیا تو یہ ایکچلی میں بٹر ملک بنا رہی ہوں تو بس بٹر ملک کیار ہو گیا اس کو بھی میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے اور اب میں کیک کے لئے ڈرائی انگریڈنٹس ریڈی کر رہی ہوں تو ٹو کپس میں نے میدہ لیا ہے اس والے کپس سے میر کر کے اس کو میں نے چھان کر ہی ڈالا ہے اور اس کے اندر اب تھری ٹی سپون میں شامل کر رہی ہوں بیکنگ پاورڈر کے بیکنگ پاورڈر لینا ہے آپ نے بیکنگ سوڈا نہیں دونوں انگریڈنٹس کو میں نے مکس کر لیا تھا اور ساتھ میں ٹو پرینچز کے اندر میں نے سالٹ ایڈ کر دیا تھا بس اس کو بھی سائٹ پہ کر دیں گے اور اب جی اس کا بیٹر بنانا ہے اب باؤل میں میں شامل کر رہی ہوں آئل میں اس میں بٹر کا یوز نہیں کر رہی ایک تو آئل سے کیک تھوڑا لائٹ بنتا ہے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے اور ہاف کپ سے زیادہ کوئی بھی ویجیٹیبل آئل آپ یوز کر سکتے ہیں بس سرسوں کو تیل نہیں یوز کریجے گا اور اب جی اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے ایک کپ شگر پاورڈر شگر ہے سمپل گھر کی شگر لے کے اسے گرائنڈ کر لیا تھا اچھا ان کو پھر میں نے بیٹر کی ہلف سے مکس کیا ہینڈ بیٹر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد بیٹر کو میں نے چلا دیا اور اس کو تھوڑی دیر میں نے مکس کیا اب اس کے اندر ون بے ون میں تھری ایکس شامل کروں گی جب بھی آپ کے ایک بنائیں تو ساری چیزیں آپ کی روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے یعنی میدہ بھی روم ٹیمپریچر پہ تھا اور اس کے ساتھ یہ جو انڈے ہیں یہ بھی روم ٹیمپریچر کے ہی میں لے رہی ہوں یعنی فریج سے نکال کے ڈریکٹ آپ نے ان کو یوز نہیں کر لینا ون بے ون ایکس ڈالتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے ٹوٹل فور ٹو فائی منٹس لگیں گے اور یہ مکس کر جو ہے ایک کریم کی شکل میں آ جائے گا تو بس ہمیں اسے کریمی ہی بنانا ہے تو یہ سیکنڈ ایک چلا گیا اس کو بھی میں نے بیٹ کر لیا پھر اس کے بعد تھرڈ ایک ڈال کے اس کو بھی بیٹ کر لیا تھا ٹوٹل فائیو تو سکس منٹ آپ نے بیٹ کرنا ہے اور مکس کر جو ہے وہ کریمی ہو جائے گا تو اب جی ساتھ میں میں نے یہ پین لے کر ان کو بھی آئل سے گریز کر لیا تھا اور نیچے میں نے بٹر پیپر لگا دیا تھا بٹر پیپر آپ کے پاس نہ ہو تو تھوڑا سا میدہ آپ بیس پہ سپرنکل کر لیں اور پھر اس کو جھاڑ دیں تو بس اس کو پین کو مطلب ریڈی کرنے کے بعد میں نے سائٹ پک کیا اور اب یہ جو بیٹر تھا اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے بٹر ملک اس کو بیٹر کی ہلپ سے ہی میں نے مکس کر لیا تھا تقریباً کوئی آدھا منٹ تک اور پھر جی اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون وینیلا ایسنس شامل کر دیا اس سے اچھا سا فلیور آ جائے گا اور اس کو بھی مکس کر لیا تو بس یہ جو لیکوڈ بیٹر تھا یہ تیار ہو گیا اس کو میں نے ایک بڑے باول میں ڈال لیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا باول چھوٹا ہے اس کے بعد یہ جو میرے پاس میدہ تھا اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون بیدام کا پاودر شامل کیا اگر ہو تو ڈال دیں آپشنل ہے اور اس کو بھی مکس کر لیا اور پھر یہ سارے جو ڈرائی انگریجنٹس سے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس بیٹر کے اندر ڈالا اور سپیچولا کی حلپ سے میں اس کو مکس کر دی گئی ٹری ٹائم میں نے اس کو ڈالا اور اس کو مکس کیا ایک دم اکٹھا نہیں ڈالیے گا پھر مکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو مکسنگ میں مشکل آ رہی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹر چلا کے اس سے بھی مکس کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ کا یہ جو بیٹر ہے یہ بلکل سمودھ ہونا چاہیے اس کے اندر میدے وغیرہ کی کوئی گھٹلی باقی نہیں رہنی چاہیے تو میں نے بھی تھوڑی دیر اس میں بیٹر چلا لیا تھا تاکہ یہ اچھا سا سمودھ تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی اس کی ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ تھک ہے اور نہ ہی بلکل تھین تو بس اس کے بعد اس کو میں نے کیک کے مولڈ میں ڈال دیا تھا اور یہ پیچھے جو بچ گیا تھا میں نے سوچا کہ اس سے میں کپ کیکس بنا لیتی ہوں تو یہ کپ کیک کمول لے کے اس کے اندر میں نے پیپر کپس رکھے ان کو آج سے گریز کیا اور پھر اس کے اندر یہ میں نے بیٹر ڈال دیا تھا پہلے مجھے لگا کہ یہ فور کپس ہی بنیں گے لیکن اس سے سکس کپس میرے بن گیا تھی آپ نے بیٹر ڈالتے ہوئے خیال کرنا ہے چاہے آپ مولڈ میں ڈالیں یا آپ اس طرح کپس بنا رہے ہوں ٹیپ 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 کیا تھا تھوڑی دیر تاکہ ائر بابل اس میں سے نکل جائیں اور پری ہیٹیڈ اوون میں میں نے اسے رکھ دیا ہے اچھا میں نے جو ٹیپریچر ہے وہ رکھا ہے وان ایٹی اور میں نے لور گریل جو ہے اس کو آن کیا ہے اور ٹائم میں نے دیا ہے تھرٹی منٹس کا اگر آپ کے پاس یہ بیکنگ اوون نہ ہو تو پھر آپ اس کو پتیلے میں آرام سے بیک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس پتیلے کے اندر آپ نیچے کوئی سٹینڈ رکھیں اس کے اوپر کیک کا آپ مولڈ رکھیں اور پتیلے کو کور کر دیں فورٹی ٹو فورٹی فائی ملٹس میں یہ بہت اچھے سے بیک ہو جائے گا اور یہ جی اب مجھے بنانا تھا تندوری پیزا تو ڈو میں نے آر ایڈی بنا کر رکھ دی تھی کیونکہ زیادہ بات ہے اگر میں ساری چیزیں آپ کو بتانے لگو نہ تو پھر ولوگ بہت ہی لمبا ہو جائے گا تو وہ میرے چینل پیار ایڈی کافی دفعہ میں نے پیزا بنایا ہویا وہاں سے آپ دو دیکھ سکتے ہیں تو مجھے چکن کو پیرینیٹ کرنا تھا تو تھری ٹیبل سپون میں نے دہی لی تھی اس کے اندر ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے شان والوں کا تندوری مثالہ شامل کیا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا ون ٹیبل سپون وینگر ون ٹی سپون کٹاوہ دھنیا اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے آئل شامل کر دیا تھا ون ٹی سپون اس میں میں نے لیسن پاودر ڈالا تھا اور ہاف ٹی سپون ادھر پاودر ڈالا تھا ان کی جگہ آپ ون ٹی سپون لیسن ادھر کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک چکن میری نیشن کے لیے بیٹر تیار ہو گیا اب یہ میرے پاس مونلس چکن ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا اچھا سائز کو مکس کیا اور پھر اس کو میں نے ٹونٹی منٹس کے لیے چھوٹ دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے چکن تقریباً میرا ٹری ہنڈرڈ گرائم کے قریب تھا ٹو فٹی سے اوپر ہی تھا کے کے بیک ہونے میں ابھی ٹائم ہے اور اب میں بنا رہی ہوں اس کے لیے گلیز تو یہ میں نے لیا ہے جیم کوئی بھی آپ اپنے فیورٹ جیم لے سکتے ہیں اور ٹری ٹیبل سپون یہ میں نے جیم ڈالا ہے بعد میں مجھے یہ کم لگا میں نے پھر اس کے اندر تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور شامل کیا تھا اور ٹری ٹو فور چمچ یہ میں نے ڈالنی ہے اس میں پانی کی ساتھ ہی میں نے برنر کو آن کر دیا تھا اور ان کو مکس کرتی گئی اور یہ اس فارم میں آ گیا یعنی جیلی لائک مکسچر اس کا ایک بن گیا اور اس کے اندر پھر میں نے شامل کر دیا تھے کٹے ہوئے پستے اور بیدام تو بس یہ میری گلیز ریڈی ہوگی تھی بس اس کو کیا سائیڈ پہ اور آپ یہ دیکھیں کہ کپ کیکس اور کیک اتنا اچھا رائز ہو رہا ہے کپ کیکس جو تھے ان کو میں نے تقریباً ٹونٹی منٹس کے بعد نکال لیا تھا کیونکہ یہ سمال سائز کی ہوتے ہیں تو کیک کی نسبت جلدی بیک ہو جاتے ہیں ففٹین منٹس کے بعد میں نے اوپر اور نیچے والے دونوں رونڈ آن کر دیئے تھے تاکہ اوپر سے بھی اچھا سا کلر آ جائے ان کے اوپر یہ بھی آپ کے سامنے میں نے سٹک ڈالی تھی اگر یہ بلکل ڈرائی نکلے باہر تو اس کا مطلب ہے کہ کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے اور اب یہ دیکھیں پیپر کپ کو ہٹا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھے بیک ہوئے ہیں یہ اندر سے بھی اور بس ان کے اوپر پھر برشت یلک سے میں نے گلیز لگا دی تھی اور یہ اب ریڈی ہو گیا اور اتنی دیر میں یعنی تقریباً تھرٹی فائیو منٹس کے بعد کیک بھی فلی تیار ہو گیا تھا اچھا اس کو پھر میں نے روم ٹیپریچر پہ آنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اندر ہی اور پھر میں سالنہ بنانے لگی تھی کیونکہ زائی بات ہے دوپہر کے لیے کھانا بنانا تھا تو آج میں نے سوچا کہ سالنہ ایسا بناؤں جو جلدی جلدی بن جائے تو بس جلدی پھر آلو اور انڈے بن سکتے تھے تو اس لیے جی آج میں بنا رہی تھی آلو اور انڈا اس کی ریسپے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لیکن ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کب اور کیسے گروہ کرتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب پہ کام کرنا پیشنس مانتا ہے اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھیں ہونا کہ جیسے ہم ویڈیوز لگائیں گے اور وہ وائرل ہو جائیں گی اور یوٹیوب انہیں ریکمنٹ کرے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کنٹینیوسلی آپ کو میند کرنی پڑتی ہے ویڈیوز لگانی پڑتی ہیں تب جا کے آپ کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوتی ہیں کچھ لوگ بہت ہی لکی ہوتے ہیں ان کی سٹارٹ میں ہی وائرل ہو جاتی ہیں لیکن وہ چند ہی ہوتے ہیں ہم بات کریں میجارٹی کی ایکچلی سٹارٹ میں ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ویڈیو لگاتے ہیں تو یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو ریکمنٹ کرتا ہے لیکن ویوز نہیں آتی اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ آڈینس وہی ویڈیوز دیکھتی ہے جس پر ویڈیوز زیادہ ہوتا ہے تو ہماری کیونکہ ویڈیوز پر ویڈیوز کم ہوتے ہیں تو وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں دوسرا یہ کہ سٹارٹ میں ہماری ویڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو پھر ویڈیوز جو آپ ہی رہتے ہیں وہ بھی ڈروپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو نیک نہیں کرتی اور یوٹیوب پھر ہمارے چینل کو ریکمنٹ کرنا کم سے کم کرتا جاتا ہے درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دل ہار جاتے ہیں اور ویڈیوز لگانا بہت ہی کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے چینل اور ڈاؤن چلا جاتا ہے تو بات تو پھر یہی آ جاتی ہے کہ ویڈیو آخر وائرل ہوتی کب ہے دیکھیں جب ہم مسلسل یوٹیوب پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کام کرتے ہوئے ڈیٹھ سے دو سال کا اثر ہو جاتا ہے تو یوٹیوب پھر خود بخود ہماری ویڈیوز کو ریکمنٹ کرنا شروع کرتا ہے اور ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں خود میرا اپنا ایکسپیرینس یہی ہے فرسٹ ون یئر میری ویڈیوز بلکل وائرل نہیں ہوئی بہت ہی کم ویوز آتے تھے اور پھر ایک سال کے بعد تھوڑے تھوڑے ویوز آنے شروع ہوئے مجھے اور جب تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ گزرا تو پھر میری ویڈیو اچھی خاصی وائرل ہو گئی اچھا جی پیزا کے لیے جو چکن تھا اس کو بھی ٹو ٹیبل سپون آئل میں نے مزدید ڈال کر فرائ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ وائٹ وائٹ ہوا تو میں نے اسے کور کر دیا تاکہ اپنے پانی میں اچھے سے ٹینڈر ہو جائے درمیان میں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی بھی شامل کیا تھا ٹوٹل سیون ٹو ایٹ منٹس میں چکن اچھے سے گل گیا تھا جب یہ جو پانی میں نے ڈالا تھا یہ فولی ٹرائ ہو گیا تو پھر میں نے کوئلا گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ دمیان میں کٹوری رکھ کر میں نے اس میں کوئلا رکھ دیا تھا اوپر سے فیو ڈراکس آئل کے ڈالے تو یہ سموک دینا شروع گیا اور اسے میں نے کور کر دیا تاکہ اچھا سا سموکی فلیور اس میں آ جائے اب دوبارہ سے یوٹیوب چینل کی بات کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈیڑھ سال کے بعد میری ویڈیوز جو تھی وہ وائرل ہونا شروع ہوئیں اور یقین مانے کہ میں نے تھری تھاؤزنڈ سے ففٹین تھاؤزنڈ سبسکرائبر کا جنرے جو تھا یہ تیہ کر لیا حالانکہ پچھلے پورے ڈیڑھ سال میں صرف تھری تھاؤزنڈ سبسکرائبر ہوئے تھے اور ان ٹو منت میں میرے باقی کے سارے سبسکرائبر ہوئے ہیں ابھی زہی سی بات ہے میرا چینل بھی گروئنگ میں ہے انشاءاللہ اس میں اور ویوز آئیں گے اور چینل اور گروہ کر جائے گا کیونکہ جب انسان کنٹینیوسلی محنت کر رہا ہوتا ہے نا اور اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے نا تو پھر کوئی بھی آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا اتنی دیر میں یہ کیک میرا جو تھا یہ روم ٹیمپریچر پہ آ گیا تھا اس سے میں نے مولڈ سے باہر نکال لیا اور اس کا جو پیپر تھا وہ میں نے نہیں اتارا تھا کیونکہ جائے بات ہے اسے مجھے بیجنا تھا بس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہلکا سا میں نے اسے ہٹایا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا پرفیکٹ بیک ہوا ہے تو بس اس کے بعد میں نے اس کے اوپر گلیز لگائی تھی گلیز بھی مین وائل تھنڈی ہوگی تھی تو اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے دوبارہ سے گرم کیا تھا اور پھر یہ اس طرح سپیچولا اور برش دونوں کی ہلپ سے میں نے اس کو اچھا سا اس کے اوپر اپلائی کر دیا تھا اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ صرف گلیز لگا دیں اس کے اوپر اور پھر جو ڈرائی نٹس ہو یعنی پستہ یا ایلمنٹ وغیرہ ان کو آپ ایسے اوپر سپرنکل کر دیں تو برحال جی کیک میرا پھولی ریڈی ہو گیا تھا اور اسے اب مجھے پیک کرنا تھا کیونکہ اب میرے دیور کے جانے کا ٹائم ہونے والا تھا اور ابھی میرا جو پیزا تھا وہ بھی بیک ہونے والا رہتا تھا وہ بھی مجھے بنا کر بھیجنا تھا تو اس لیے اب بس جدی جدی ہی میں سارا کام کر رہی تھی اچھا یہ تھوڑا سا میں فیزا کا آپ کو بتا دوں پھر میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی جن سے آپ کو چینل کو گروہ کروانے میں ہیلپ ملے گی تو یہ دو جو تھی میری بڑی اچھے سے رائز بھی پڑی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی لاسٹسٹی ہے بلکل بھی یہ ہارڈ نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سا پھر میں نے اور نیڈ کیا اور پھر اس کو میں نے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا ایک میں نے ابھی تھوڑا چھوٹا رکھا ہے دوسرا بڑے والا ہے اور اس کو پھر میں نے بیل لیا تھا بیل کے پھر سے میں نے یہ کیک کا وہ سوری پیزا کا میں نے لیا تھا پین اس کو بروش سے گریز کیا تھا اور پھر اس کے اوپر میں نے یہ پیزا ڈو کو پھیلا دیا تھا پھیلانے کے بعد جی ہلکا سا میں نے اس کے برش کی حلف سے آئے لگایا اور پھر فوق لے کے اس کی حلف سے میں نے اس کو پرک کر لیا تھا اس کے بعد جی پیزا کے اوپر میں نے پیزا سو سپلائی کیا اس کو پھیلا کے اس کے بعد اس پر گریٹڈ موزیرہ چیز ڈال کے پھیلا دیا تھا اور پھر میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا چکن اس کو بھی پھیلا دیا تھا اور انڈ پیز پر چلیں گی ویجیٹیبل اور آلیوز اور بس اب اسی میں نے سائیڈ پر کر دیا تھا کیونکہ ابھی مجھے دوسرا پیزا بھی ریڈی کرنا تھا تو اینڈ پر موزریلا چیز ڈالوں گی دوبارہ سے اچھا سیکنڈ پیزا کو بیک کرنے کیلئے میرے پاس بڑے سائز کا پین نہیں تھا تو میں نے کیا کیا کہ سٹیل کے پتیلے کا جو اوپر والا ڈھکر ہوتا ہے اس کو یوز کیا تو دیکھیں کتنا زبردست اس کے اوپر بھی پیزا ہم جو ہے وہ بیک کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے لائیں تو تب ہی ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں اس کو بھی میں نے ویسے بنایا تھا میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کر دیتی ہوں جو آپ کو چینل کو گروہ کروانے میں ہیلپ کریں گی چیز یہ ہے کہ آپ کانٹینیسلی ویڈیوز لگائیں اور صرف آپ کانٹیٹی ہی نہ لیکھیں بلکہ کوالٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں اپنی ویڈیو کوالٹی کو امپروو کریں تاکہ وہ ویورز کو اپنی طرف کیچ کر سکیں اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بڑے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی آپ ویڈیوز کو دیکھیں اور مطلب ان کو پک کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی ویڈیوز کیسے بناتے ہیں مہنت سے اچھی ویڈیوز بنائیں اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کیونکہ وہ ذات جو ہے نا وہ کبھی بھی مہنت کو رائے گا نہیں ہونے دیتی اور اس کا ریزلٹ ایک نیک دن ضرور ہمیں ملتا ہے بس آپ کا یقین ہونا چاہیے اور انڈ پہ سب سے اپورٹر چیز یہ ہے کہ کبھی بھی سب ورسے سب مت کھلیں یقین مانیں کہ سب سے زیادہ چیز جو چینل کو ڈاؤن لے کے جاتی ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے کسی کی ویڈیوز دیکھی انہیں آپ نے کہا کہ وہ مجھے سبسکرائب کریں میں آپ کو سبسکرائب کرتا ہوں تو بس اس سے یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو بلکل ہی بٹھا دیتا ہے صحیح طور پر تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سبسکرائب بھی بڑھے ہیں ویوز بھی بڑھے ہیں لیکن ان ویوز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ جسٹ فار دا فیوز سیکنڈ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس طرح ویڈیو اور بیٹھ چاہتی ہے اور آپ کا چینل کبھی بھی گرو نہیں کر پاتا اس لئے اس چیز کو کبھی بھی مت کریں دونوں پیزز کے اوپر میں نے موزیرہ چیز کو گریٹ کر کے ڈال دیا تھا اور ساتھ میں یہ ایگ کو بیٹ کر کے برش کی اپ سے میں نے کناروں پہ ایگ لگا لیا تھا تھوڑا تھوڑا میں نے اوپر بھی اس کے ڈالا تھا اس سے بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے اوریگینو اور کرشڈ رینڈ چلیز بھی اس کے اوپر سپنگل کی تھی پھر میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اوون بھی رپٹی ہیٹ ہوا ہوا تھا اور ٹو ہنڈرڈ میں نے ٹیپ پیجا رکھا تھا اور ٹونٹی منٹس کے لیے میں نے ان کو بیک ہونے کے لیے رکھا تھا لیکن ٹونٹی منٹس میں یہ ہوئے نہیں تھے کیونکہ ڈبل پیزاز تھے بلکہ تیسرا بھی میں نے رکھ دیا تھا تو پھر مجھے فائیو منٹس اور دینے پڑے تھے اچھا کیک کو پھر میں نے باکس میں ڈال کے پیک کر دیا تھا اور مینوائل پیزا جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا ایک پیزا میں نے ان کی طرف بھیجا تھا بھانجو کی طرف اور دوسرا جو تھا وہ بچوں کے لیے رکھا تھا کیونکہ اس وقت تک وہ فولی ریڈی نہیں ہوا تھا بڑے والا اس لئے پھر میں وہ نہیں بھیج سکی تھی تو دیور تو میرے چلے گئے اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کیونکہ سب نے کھانا کھا لیا تھا میں نے نہیں کھایا تھا روٹیا تو نور سے ہی لگوائی تھی تو پھر میں نے تھوڑا زیادہ کھانا اپنی لیے نکال کے ادھر ہی کچن ٹاپ پہ کھڑے ہوگے کھانا کھایا تھا جدی جدی اور مینوائل یہ باقی کے دوروں پیزا بھی بیک ہو گئے تھے اب ذرا میں آپ کو کچن کی دکھاتی ہوں کانڈیشن جی بہت زیادہ برطنی کٹھے ہو چکے ہیں اور کچن بھی ضائعی بات ہے سارا دن آج میں نے کچن بھی کام کیا ہے تو بہت ہی ڈرٹی ہو رہا ہے تو بس ابھی سب سے پہلے تو میں کروں گی اس سے صاف پیزا بھی ہم نے نہیں کھایا تھا کیونکہ کھانا کھا لیا تھا سب میں اور بھوک نہیں تھی یہ پھر ہم نے شام کو ہی کھایا تھا بس جی سارے کچن کو میں نے صاف کیا جو چیزیں یہ بوٹنز میں کچھ ڈالنے والی تھی ان کو ڈال دیا تھا تو برطن واش کرتے اور کچن کو اچھے سے چمکاتے ہوئے اچھا خاصا میرا ٹائم لگ گیا اور پھر اینڈ پیجی یہ میں نے اپنے لئے لیا ہے پیزا کا ایک سلائز ساتھ میں میں نے ڈالی ہے منٹ فلیور میں سپرائٹ اور بس ابھی سے بیٹھ کے انجوائے کروں گی کیونکہ کام سارے ختم ہو چکے ہیں تھکاوت بہت ہو گئی ہے تو بس اب آپ سے بھی اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا